بسم اللہ الرحمن الرحیم مزد سخواتی و حضر السلام علیکم میں دلستان اقبال کا تہر دل سے مغنون ہوں کہ جو میں نے یہ کشمیر کے بارے میں مصنبرانہ احتجاج کی کمپینشن کر رکھی ہے اس لئے میں آج یہاں بھی یہ موقع میں رہا ہے سو آپ سب کی تشریف آمریکہ شکریہ کہ یہ جو مصنبرانہ احتجاج ہے آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کا علمیہ بھی ہے وہ سامنے آتا ہے تو پھر عدیب شائر اپنے اپنے میڈیم پر اس کے خلاف اپنا احتجاج جو ہے وہ کرتے ہیں شوارہ حضرات کوئی نظم کوئی غزم اپنے اظہار میں کوئی افسانہ لکھتا ہے کوئی ڈراما لکھتا ہے صحافی حضرات کارم لکھتے ہیں لیکن یہ کہ ایک مصور مصورانہ احتجاج کے ساتھ سامنے آیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میں بہلا آدمی ہوں کہتے ہو ایک تصویر بنا کر وہ نو محرم کی دوپیر پریس کلپ کے سامنے اکیلے ہی ہونے کے خراب ہو گئے تھا یہ جانتے ہوگی کہ محرم کی نامی تاریخ ہے اس دن تمام خبریں رہیں یا تمام لوگوں کا جو رخ ہے وہی ہاتھ سائے کربلا کی طرف اور اس طرح کے تو مجھ سے اصل میں یہ ساری بات میں جانتا تھا لیکن چونکہ میرا اپنا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ میں اپنا احتجاج جو ہے وہ کرنا ہے اور کشمیر مقبود اور کشمیر کے مسلمانوں پر جو مونٹی کے نافذ کردہ کرفیو بلکہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ چولہ سے سال پہلے کربلا بھی کشمیر بھی کشش والے کاف سے دکھی جاتی ہے اور کشمیر بھی کشش والے کاف سے تو گویا ہندوستان کے اس کرفیوں نے وہ جو چودہ سے سال پہلا پہلی کربلا تھی وہ کشمیر میں اس کا منظر پہلا کر دیا اس جدید زمانے میں تو میں نے پھر یہ کوشش کی کہ اپنے طور پر وہ جو دہکتی ہوئی دھوپ اور پیاس سے بزرے چولہ سو سال پہلے لوگ اس کی جو اسی طرح کے اور علمیے سے بزر کشمیر میں یہ ہو رہا ہے تو دوبائے کو بارہ بجے سے لے کر ایک بجے کی دھوپ میں خراب ہو کے تھوڑا سا مجھے بھی مزا چیک لینا شایئے کہ کیا عذیت ہوتی کیا ہے سو خواتینو حضار یہ آپ کے سامنے یہ ایک پوسٹر ہے یہ پینٹنگ نہیں ہے اس سے پہلے بھی انیس سو پینٹنگ کی جنگ میں میں نے پہلی ہی رات میری چھ سکمبر سے آگے جو رات آئی اس میں میں نے اپنے قرائے کے مکان کو بلیک اوٹ کر کے تو اس عظم کے ساتھ پینٹنگ شروع کی کہ میرا بھائی میرا دوست مجاہد سپاہی پاکستانی فوج کا وہ میدان جنگ میں جتنی راتیں جتنے دیکھ گزارے گا میں بھی اپنے کینورس کے ساتھ اپنے چھوٹے سے سٹوڈیو پہ وہی جاتے رہ گا تو میں نے اس وقت بھی سترہ دن اور سترہ راتوں کی اس جنگ میں سترہ پینٹنگز کی تھی جو جنگ کے خاتمے پہ اسی از ہمراک سپانسل نے غیر بھی تھی نامنگاروں کے لئے اس کی نوائش بھی لگائی پھر اس کی نوائش نیشنل سینٹر میں بھی ہوئی اور اس میں سے کچھ تصویر پر نقوش نے رسالہ نقوش نے اپنے جرے نمبر میں شامل کینٹ تھی تو یہ میری یہی طرح کی روایت بن گئی کہ پھر انیس آف اکتر میں اس طرح جس پھر دلدوز علمیہ سے ہم گزرے تو میں نے ایکوز آف ایس پاکستان کے نام سے آل ہمراہ میں پھر فاکی فائن ٹویٹنز کی میں نے نوائش کی تھی تو اب یہ بتا رہا تھا سامچہ سالہ پھر ہم نے کارکل کی جنگ میں دیکھئی سوئی اب یہ جو کرفیو ہے مقبودہ کشپیر پہ اور ان کے وزیر آزم موٹی نے یہ تاریخ کو چھٹوانے کی جو ایک انتہائی اہم قادم کوشش کی ہے میں نے اس کے خلاف میں مرائے زداش ہے میں آپ کے سامنے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ پرینٹنگ میں یہ پوسٹر ہے پرینٹنگ جو ہوتی ہے اس کا اس میں ایک ٹریٹمنٹ اور طرح کا ہوتا ہے پوسٹر میں کیونکہ یہ پراپو گھنڈا ہوتا ہے مجھے پراپو گھنڈا کرنا ہے اے زداد جو ہے وہ ایک پراپو گھنڈے کا نام ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر جو میرا میڈیم ہے اور جو میرا سٹائل ہے وہ پوسٹر کا یعنی لاؤڈنس ہے اس کے اندر ساری جو آپ پینٹنگ میں نہیں موٹی ہیں آپ اس کے دیکھیں کہ اس کا نام جو میں نے رکھا ہے وہ ہے انڈیا زر موٹی انڈیا زر موٹی خواتین مہدر میرا مطلب تو وہی ہے نا کہ جو ہندوستان کا وزیر اعظم موٹی ہے تو وہ تو ایک کافی اسٹینڈ ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈیزگنیشن ہے لیکن جیسے کہ خود ہندوستان کے آئین کے خراف اس نے یہ ایک دام کیا ہے تو اس نے اس منصب سے بھی اپنے ہاتھ کو گرایا اور تاریخ کے عمل میں جو وہ ہماری کشمی کے بارے میں دونیس سو ارتانی سے قرار دانے ہیں یا دنیا کا جو اس کے بارے میں خیال ہے اس کو بھی اس نے جھٹلانے کی کوشش کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ہر عظمت سے یا ہر سچائی سے یا صداقت سے موں بڑا ہے سو یہ حرکت کرنے والا شخص جو ہے وہ کوئی چھوٹا آدمی ہو سکتا ہوں تو میں نے جائے کہ مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں کہتا کہ بودی آف انڈیا لیکن میں نے یہ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ یہ بودی اس سے عزت کی اس نے خود نفی کر دی ہے کہ وہ کوئی برا آدمی ہے کوئی بڑی سوچتا آدمی ہے کوئی بڑی شکر کا آدمی ہے تو میں نے بھی اس کو انڈیا زمودی کہ ہندوستان کا کوئی حرام غیرہ نہ تھو خراب ہوتی اس نے یہ حرکت کی ہے تو میں نے اس کو آپ کو میں نے اپاسٹرفی ایس سے بدل کے اسے میں نے کہا کہ اب اس حادثے سے اس واقع سے جو دکھ پہنچا ہے تو اس دکھتا اظہار جا اس کا میڈیم بھی نفرند ہی ہو سکتا ہے کوئی محبت سے نہیں میں ہم اس کو یاد کر سکتے کہ ہم اس کو بہت شاہشتہ آرفاظ میں اور آرفاظ کے انتخاب میں جس نے ہماری شاہر دکھت دون کر کے پکڑ دی ہے کیا ہم اس کو کہیں کہ جناب آپ یہ کیا فرما رہے ہیں یا اس طرح کی ضبام اس سے ہم استعمال کریں کہ بھائی مجھ پوش کرو میں اس کو بھینا کھر دبائے ہوئی اس کو سیڈی سی بات ہے اس کے سینے میں ٹرمائی جائے گی اس کے موں پر کھپر لگایا جائے گا نہیں کچھ کیا جائے گا نا کیونکہ وہ تو مار رہا ہے مجھے مارنے کے لئے اس نے یہاں سے پکڑا ہے تو اس شاہ رکھ سے پکڑنے سے آپ کو دیکھیں یہ حضرت قاہدی آزم ہمارے فاظر آف ڈیویشن میں کہا تھا کہ کشمیر ہماری شاہ رکھ ہے میرا خیال ہے کہ اگر وہ آج ہوتے یا وہ سمت مودی ہوتا تو وہ مودی کا تلافظ جو ہے وہ اسی طرح سے اپنے اس خاص برطانوی انگلیش لہجے میں کرتے مودی اس طرح گلدی کو وہ گانڈی کہتے تھے ان کا جو تھا تو وہ کہتے مودی مودی اور یہ کافی اس مودی سے زیادہ انگلیش کے لفظ مود کی طرف یہ بات بھی چلی جاتی اس میں فرق یہ ہے کہ وہ مودی جو ہے اس کے بھی آخر میں وہ آئے آتی ہیں اس کے پیچھے میں نے اس کے نام کے ساتھ قریب اس کو رکھنے کے لیے میں نے اس کو آئی سے ہی رکھا ہے کہ یہ وہ بھی ہو اور وہ بھی ہو جس کا کچھ میرے پاس جواز یہ ہے کہ یہ مودی جو ہے یہ انڈوستان کی تمام اقلیتوں کے ساتھ بلا وجہ ناراض ہے بلا وجہ عزوتا ہے بلا وجہ دلگیر ہے بلا وجہ اڑاس رہتا ہے بلا وجہ جھگڑتا لڑتا رہتا ہے پوری ساتھ تو اس کو جو اس کا مقام مر رہا ہے نفرت کے لیجے میں اسے وہاں پر رکھو آپ آپ دیکھئے کہ وہ مودی جو ہے اس میں تو پھر ایک اس کے نام میں تو ایک وہ آتا ہے ایم بو ڈی آئی میں نے اس کو جیسے غصے میں آپ اگلے آدمی کے نام کو بھی بگاڑتے ہیں اسے کچھ اپنے آپ کا اپنے اپنے اس ناراضگی کے کتھارسز کے لیے تو میں نے اس طرح اس کے نام کو یوں کر کے رکھا ہے لیکن پھر انگلیش گرامر کی روح سے یہ جو اس کا پرپر نام بو ڈی میں نے لکھا ہے تو یہ چھوکا تھا ہم ہونا چاہیے یہ بڑا ہم ہونا چاہیے تھا capital first word ہے وہ capital ہونا چاہیے تھا پھر میں نے اس میں دفرت دکھائی ہے کہ وہ اتنا چھوٹا آدمی ہے اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ میں اس کے نام کا پہلا ہر بھی capital دکھنا پسندے کرتا ہوں ڈی میں نے اس کے نام کا پہلا ہے ڈی میں نے اس کے نام کا پہلا ہے وہ نیچے کی طرف پھانسی کا پھندہ بن گئی ہے اور وہ پھندہ جو ہے وہ ایک حسین و جمیل خاتوم عورت کے گلے میں پڑا ہے میں نے یہ کشمیر کی علامت چونکہ کشمیر جو ہے اس کو جنرل نظیر خوبصورتی کا اس کو بہت دیا گیا ہے یعنی اقرار کیا گیا ہے کہ یہ جنرل نظیر ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے کافی اور عقیف جو ہیں وہ تصویر تقدیر سارے وہی مونس ہیں سو میں نے اس کو مونس رکھتے ہوئے ایک حسین و جمیل خاتوم جو ہے وہ میں نے دکھائی ہے جو بیری بیل پرپورشنڈ ہے جو لوگ جانتے ہیں تھوڑا سالوں سالوں درانگ بنائرہ یہ کیونکہ سٹائلائزد ہے یہ میری فگر ہے یہ کہیں بھی جائے دنیا میں جو میں نے کوئی جانتا ہے فرمی طور پر کہے گا کہ یہ سامپارک کی بنائے سو اس کو میں نے اپنا بنا کے یعنی اس عورت کو اپنی سٹائلائزیشن میں یا اپنی سلیفکیشن میں بھی میں نے ان کے مقبوضہ کشلیق پہ اس سرطاری ہونے والے دکھ کو اپنا دکھ بنانے کے لئے میں نے اپنے ہی سٹائلائزیشن میں خاص ہے فیمل کا وہ ایک عورت دکھائی ہے اب یہ عورت ہے اس کے گلے میں وہ کرفیوں کا پھندہ ہے کرفیوں جو اب دو ماں سے بھی زیادہ عرصہ وہ پھندہ ہے اور اس کے ہاتھ اور ماں بھی بانے ہوئے ہیں جیسے کہ فانسی میں پھٹایا جاتا ہے لیکن یہ خاتون جو ہے یا یہ جو کشمیر ہے وہ اتنی باہمت خود وہ اس قدر جسے کہتے ہیں کہ مقابلہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ اپنے ہی لباس کا اس میں کوئی حصہ پھائے کے تو اپنی ایڈینٹیفکیشن ظاہر کر رہی ہے کشمیر جس کے اوپر لکھا وقت میں کشمیر ہوں اور جو کشمیر کے پھولوں پھلوں درختوں اس کی آپ شاروں جھیلوں دریاؤں درختوں جنگلوں خیابانوں باغوں شالہ باغوں شالہ باغوں کے اندر جتنے پھولوں کے پتوں کے جتنے خوبصورت رنگ ہو سکتے ہیں وہ میں نے اس خاتون کے پیر ہن میں سال جمع کر دیا ہے اب آپ اس کو اسی گوھر سے دیکھیں تو اس کے بانوں میں جو رنگ میں نے دیا ہے یہ بیسے میں نے یہ جو یہ پوائنٹ ہے میں نے خوشی سے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ پیٹ کرتے ہوئے میں نے کوئی ڈیلیبرینٹلی اس کا یہ کور نہیں رکھا طلب میں نے یہ رکھا تھا لیکن اس کے پیچھے اور میں نے کوئی جذوہ خاص نہیں تھا یہ جو اب اسلامباد میں میں یہ بہت سے جمعوں پر یہ کر رہا ہوں یہ جو یہ تجاز ہے تو وہاں جو ہماری ائر یونیورسٹی ہے وہاں کے لوگوں نے کہا جی یہ رنگ تو پاکستان کے چھڑے کا رنگ سو انہوں نے یہ مماثلت خود تراشتی جس میں میں خود بہت خوش کھا حالکہ میں نے خود یہ سوچ کر اس کے لیے رنگ نہیں لگایا تھا یہ تو پاکستان کے بیٹے کا سو جو سر کے اندر کھوپڑی ہوتی ہے کھوپڑی کے اندر جو مائنڈ ہوتا ہے تو یہ اس کے مائنڈ میں پاکستان کے ساتھ مماثلت ہے سو میں نے اس کو بہت شکریہ شکریہ سو اب وہ اس خاتون کو آپ دیکھیں تو اس کے ہونٹ نہیں میں نے بنایا ہویا آپ کو اسے دیکھیں اس میں ہونٹ نہیں ہے اس کے پھر یہ کرفیو تاریخ کر کے ازار کشمی اس مقبودہ کشمیر پہ پوری دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ ختم کر دیا گیا نہ اس کا کوئی دکھ جان سکتا ہے نہ وہ کسی کے حمایت کے بارے کچھ نہیں اس کا یعنی میں نے ہونٹ بنائے گئی کہ اس سے بولنے کا یا اپنی آواز بلند کرنے کے تمام جو راستے ہیں وہیں ختم کرتے ہیں لیکن جو سوال وہ ہونٹوں سے کرنا چاہتی ہے اس کا سوال وہ اس کی کھولی آنکھ جو ہے وہ سامنے آپ دیکھیں کہ وہ اس سوال کے انداز میں پوری کھولی ہوئی نہیں ہے خواتین و حضرات اب یہ خاتون لٹکتی ہوئی نیچی کی طرف آپ دیکھیں کہ میں نے اس کے پہنچ جہاں ابھی ٹچ نہیں ہو رہے وہاں میں نے ٹین فوٹوگراف استعمال کر رہے ہیں ٹین فوٹوگراف میں نے استعمال کر رہے ہیں جو ترمیان کا فوٹوگراف ہے جس کے بلکل اوپر اس کے پہنگ آ رہے ہیں یہ موڈی کی اس ابلیسانہ حرکت پہ جو پریس میں اعتجاج پہ رہا ہے پاکستان میں اور جہاں کہیں بھی بازوین لوگ بستے ہیں تو اس کی میں نے ایک پریس کلپنگ میں نے استعمال کی ہے جس میں کشوری کا ٹھٹا ان کے کچھ خواتین مرد و زند ہیں وہ مزہ رہا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ادھر آپ دیکھئے تو آپ کو عمران خان کی تصویر دکھائی دیتی ہے جو یہاں میں نے کہا کہ یہ اس میں علامتیں در علامتیں ہیں یہ عمران خان کی بلاہر عمران خان کی تصویر ہے اس سے زیادہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی تصویر ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کے بیانیے کی یہ تصویر نوائنگی کرتی ہے کہ پاکستان کا بیانیہ کیا ہے کشمیر کے بارے وہ کمران خان بھی ہے وہ وزیر اعظم بھی ہے لیکن اصل میں وہ پاکستان کا بیانیہ ہے کشمیر کے بارے میں کہ ہم اس کے ساتھ اس کا ساتھ دیتے آئے ہیں دیتے رہیں گے یہ جو ہم واقعہ داب کے آپ کو روز تیار کرتے ہیں ان کی مہم بیزری اور اٹراسٹیز وہاں دیکھیں تو جو ہم محسوس کرتے ہیں اب آپ اس کی ادھر جو تصویر ہے وہ پاکستان کی افواج جو ہیں ان کی نمائنگی کرتی ہے کہ ہماری افواج نے ہمیں یقین دلایا ہے دلا رہی ہیں کہ اگر اس نے اگریشن کی تو ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے ہم تیار ہیں اور اس تیاری کو اس موٹیویشن کو زار کرنے کے لیے وہ میں نے پاک فوج کے کمانڈوز کا ایک دستہ جو وہ بڑے بھرولا کے انداز میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کر دے وہ آپ کو بہت میرے پاکستان دشمنوں پہ جیسے کہتے ہیں جو ان پر حیبت نہیں کر دیتے ہیں وہ میں نے پاکستان دیا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں وہ میں اس پریڈ نہیں کر رہے ہوں کہیں وہ اسی طرح حرکت میں ہیں کہ کسی بھی بم جب یوں ہو تو ہم بلکل تیار ہیں اس کے لیے سو خوادی کو حضار اب یہ تینوں تصویریں تو ہیں یہ مل کے اس ہینڈ خادوم جو کہ کشمیر ہے اس کے بیچے ایک سہارا بن کے اپنی موجودگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تو ایک گردیوینے کے مدلے نکلے گئے تو بلاخر ہم پر مطلب اگر سہارا لے سکتی ہے اس طرح سے جو لیچوں کے پوسٹر کی باتیں ہیں آٹھ کی باتیں ہیں تو ہم ان کو علامتوں پر ہی اس طرح بیار کرتے ہیں اب میں یہاں پر یہ جو پاک خوش ہے میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا کہ میں کیوں ان کے بارے میں اتنا پور اعتماد ہوں اپنی افواج کی ہر بات پر یقین کرنے کے لیے میرے دل میں پورا مجھے اس ادھارے کے پر ناز ہے کہ یہ میرے ملک افادت کرتا ہوں ہو گئے کچھ میں نہیں کہتا ہوں لیکن یہ ادھارہ جو ہے میں انیس سو پینسٹھ میں بائیس برس کا تھا بائیس برس کا تھا سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قابل اعتبار میں نہیں ملتی کہ جب سے میں نے اپنی فاتھ کو اس بطن کے بارے میں اپنی جملہ افواج کو اپنے بطن کے بارے میں اپنے اپنی اس کمیٹمنٹ پر پورا ہوتا کر دیکھا میں شاہد ہوں سامن ہوں میں چیز کا دوا تو یہ جو ہوجوالا پسلہ ہے انیس سو پیسٹھ میں میں اس حوالے سے تھوڑا سا تیچھے جاؤں گا ممکن ہے کوئس سے بھی زیادہ بزرگ ہو جی آپ بھی پرگیڑے ساں بیٹھیں پیچھے گھروں ساں بیٹھیں تو یہ میں یوں کنل دیں ہوں کنل دیں ہوں کنلوں سے چھوٹے ہیں میں دو چار سال پڑھا ہوں سر آپ موشے بھی پڑھیں میں آپ کو اسلام چاہتا ہوں سو بلکل باتیں یہ ہی اس کنل کے انگل اسلام کی حد ہے میں بھی پہنچئے آپ کو اسلام چاہتا ہوں تو میں یہ بدانا چاہتا تھا کہ انہی سو پیسٹھ میں بہت سارے لوگوں نے آپ کو تاریخ وغیرہ میں یا بڑوں سے سن دیا ہوگا ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنے آلکھوں سے دیکھا ہوگا یہ تاریخ ساری طرح ہے تو اس میں مجھے یہ ہے کہ تقریباً ہوئی چھے سکمبر کی صبح گیارہ بجے کے قریب اس نے ہمارے ملکار مطلب ہے ہمسائے دے جو رات کو ہماری مہنورپاپی صدر کو پعمال کیا تو صبح گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے اس وقت کے ہمارے صدر یوں نے جو جوابیں جو جو کیا کہتے ہیں اس کو جو اعلان جنگ کیا تھا اس جارہیت کے خلاف تو وہ کوئی ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم تھا میں سیکریٹی ریٹ میں ایک پبلیسی کی صدر میں اس وقت تھا تو ہم بیٹھے ہوئے اسے سائے تو ریڈیو ٹرانزیسٹر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے ٹرانزیسٹر تو پہنچ ہی کام تھا چھوٹے چھوٹے ٹرانزیسٹر تو وہ لگائے ہوئے تھے تو وہ صدر صاحب تقریر کر رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ہمارا جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ہماری بسری اور تصوری جو مبنی تھی وہ ان کو دیکھ رہی تھی یہ زمانہ وہی تھا جب عمر پریشی جو ہے وہ ٹیس بیل کی کمنٹری کرتے ہیں کہتا ہے کہ what a splendid shot اور وہ واقعا پوری تسبیر ہم نے دیکھ پر بلتی تھی اطلاع کے وہ ریڈیو ہوتا تھا ہمیں ہوتا تھا کہ وہ فضل مبود آیا اس نے گیر کیا اس نے یہ کیا اور اس نے آگے سے یہ ہوا اور گیر وہ بھونڈی تک تو وہ ہم پوری تسبیر بندی تھی یعنی غالبان کرکٹ نے ہم میں تیار کیا ہوا تھا کہ سن 65 میں ہم وہ زیدی تصویریں جو ہیں وہ بنانے کا قابل ہو سکے تو صدر یوب نے وہ تقریر کی جو آج بھی مانی جاتی ہے کہ بہت شاندار تقریر تھی تو میں صرف اس کو کچھ چیزیں ایسے ہی حدم کی سطح پر آپ کے سامنے ان کو دھرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک منظر پورا ہو جائے سامنے تو صدر یوب نے کہا کہ لاہور کے شہریوں وہ دشمن نے مقابلے کے لیے پہلے تمہارا انتہاب کیا کیونکہ وہ واقع ورکی ڈیرہ سے لاہوری پہ آیا تھا تمہیں متحب کیا تو تاریخ تمہیں اس ان الفاظ بھی یاد کرے گی کہ یہی وہ لوگ تھے جس نے ان کو اس کے اس برے مقصد میں کامیاب ہونے سے روکے رکھا ورنہ وہ تو جو بھی تھا تو پھر اس نے کہا کہ قلمہِ تیبہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ آگے بڑھو اور دشمن کی تفکتوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر لو میں آپ کو اس وقت کا چھوٹا سائے کروں کہ یقین دہنی ہے کہ وہ جس میرے کمرے میں تین چار ہمساں بیٹھے تھے ان میں ایک ہماری سٹاف کی خاتون بھی بیٹھی تھی تو وہ جیسے ہی اس تقریر کو سن کے کہ میں بھی جذبات میں خراب ہوگئے یہ پترہ جی فران ٹیم جو جترہ ہوتا ہے اس خاتون نے جوٹی اتار لی با قیدہ آپ اس کو ذہن پر لائیے کہ کیا کس طرح لوگ جو بھرک ہوئے جو کسی بات پر کہ جیسے وہ دشمن سامنے تو خاتون کے پاس جو بیٹری کو اس وقت رشاہ رہا ہے کہ ہوتا ہے وہ جوٹی ہوتی ہے اس نے وہ جوٹی اتار لی با قیدہ کہ کہ کہاں ہے کون ہے بیٹریوں تو ہمارے جتنے طرح بات ہیں خاص طور پر قلیج اس کے وہ ناٹھیوں کسی کے پاس کوئی ترمال اگر تھی کوئی برچی کوئی یہ وہ دے کے تو وہ بھاگا اور گھٹی ہڈیارات کی طرف جہاں تک کہ ہماری فوج کی مومنٹ جو تھی اس میں رکامتیں بننے لگیں تو وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ بھئی ابھی آپ چلو ہم ہیں یہ ہیں سو جو لوگ عدب سے اردو عدب سے دردہ شغف ہے تو پاکستان ایئر فورس کے ایک نانکمیشیٹ آفیسر رحمان کیانی نے اس پوری صورت حال کا ایک شیر میں حیاتا دیا کہ سو جاؤ عزیزو کہ فصیلوں پہ ہر ایک سمٹ ہم لوگ ابھی زندہ و پیدار کرے ہیں تو وہ یہ بات ایک طرف کے ہر شخص جو کہ وہ جاگ گیا تھا پھر جو آج میں کمی محسوس کرتا ہوں میں نے کہا رہا کہ میں نے یہ تاریخ دیکھی ہے سنی نہیں ہے میں نے دیکھی نہیں ہے تین تیسرے دن کراچی کے رئیس امروی قطرانہ مہدی حسن کی آواز میں ریڈیو پاکستان سے گوچتا ہے خطہ لاہور تیرے جانے سارے پس ارز شانہ مہدی حرامی کے کناروں پس کوئی کراچی کا نہیں گا کوئی پشاور کا نہیں گا کوئی کوٹے کا نہیں گا کوئی اسلام آباد کا نہیں گا واقعی ایک دیوار ایک قوم بن گے سامنے لوگوں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا صور کے ریڈیو پاکستان کے انجم روانی ہو جاتے تھے سینئر پوڈیسر تھے ہم ان کے کمرے میں بیٹھے تھے ملکہ ایک رندم نور جہاں آگئے ادھر سے ان کو صوفی تبسم صاحب کا ترانہ ایک پتر ہٹر دینے وہ انہوں نے ملکہ کو پیش دیا اور اس کے ساتھ دیکھیں ایک اور کے کتنی وہ جیسے کہتے ہیں بلند نگاہ ہوتا ہے ایک شخص یا ایک کوئی خاتون کہ وہ ملکہ اے ترنب جس نے اتنی زمان اردوب کی جو ہے وہ گائی ہوئی تھی پنجابی کی گائی ہوئی تھی کہ صوفی تبسم جیسے لکھنے والے کی اس ترانے پہ انہوں نے تین جگہ امکھی رکھی اور صوفی صاحب نے ان کی مرضی کے مبتین جگہ پہ بزا یہ بہت بڑی بات بہت بڑی بات ہے کہ صوفی تبسم جیسا حال میں بے بلند لیکن وہ گانے والی جو ہے وہ اس ترانے کی روپ کو سمجھنے والی جو ہے وہ اس میں کہہ دے جی یہاں نہیں ہے تو وہ کر دیا اب وہ بیٹھی اسی جگہ پہ جیسے موسیقہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی دھن سوچ رہی ہیں بنا رہی ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ کش کیوں آپ اس میں ہوا میں وہ دھن 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 جن میں مان رہے ہیں کہ اتنے میں سائرن ہو گئے ہیں اے جی اے رین ہو گئے ہیں اٹھو اٹھو بسو جی بھاگو جی چلو جی وہ ٹرینچز میں چلے پاہ سبزدار کے اندر بورچے بورچے ٹرینچے بھری ہوئی جی آپ کی کی جانے ساڑے لوگ اٹھ رہے ہیں مالکہ ترانوں بیٹھے ہیں کہہ دے گی میں اس بطن کا ترانہ کھاکے اس کے اکام کروں کی کیا ہوگا کیا ہوگا آج بھی کم از کم میرے لوٹیں کھڑے گئے کہ کس گہرائی سے اہلے پاکستان نے گھوگل وطنی کے کس گہرائی سے ہم سب نے اس جمع کو محسوس کیا تھا ہر شخص کیا ہوتا کہ یہ مجھ پر حملہ ہوا ہے یہ یہ ہوا ہے یہ ہوا میں اس بات کو آپ دوسری طرف کہ یہ تسلیم آپ کے سامنے ہوئی جی تو میرے کچھ بات ہیں اب آپ کو واقعات پہ آنے وہ یہ جو جذبہ تھا پھر اس کے بعد آآ ویسے علیہدت تھے تو میں ایک اپنے سامنے سے پوچھا کرتا ہوں کہ وہی مثلوں پس سو تک سو ہی وہاں اسلام آباد اکیڈمی اربیات میں ایسی ہی یہی پورزم پر تھا لیکچر تو میں نے وہاں وہ سوائے عجیب شاہر تو میں نے ایک سواب ایسے ایوریٹی پیدا کرنے کے لئے ان سے کہا جی آپ سب شائر ہیں لیکن کیا آپ شائر ہیں اپنے اندر شائر کا سامنے یا آپ کو بدا سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کس وقت شائر پیدا ہوگا یا کہیں ہوئی آپ نے پڑا ہوگا کسی وہ سے شیکسپیر نے بتایا ہو یا علامہ اقبال نے بتایا ہو شائر اپنی پیدایش ہو رہے ہیں میں نے کہا آپ کے سامنے یہ خاک سر کھڑا میں آپ کو وقت بلا دی جنگیں جو ہے وہ اہلے زمانوں میں خاص طور پر قوائلی زمانوں میں تو جنگ ہی واحد ہوتی تھی جس میں میرک سامنے آتی تھی تو یہ جنگ یہ جو علمیہ ہوتے ہیں یہ جو زندگی میں حادثات ہوتے ہیں دراصل وہ آپ کو ہلاتے جلاتے ہیں کوئی پاکے آپ کے اندر آپ کی شخصیت کے پتھر کے اندر کوئی شگاہ فاہو چلے گا سو میں دعویہ کیا دکھتا ہوں میں یہ بتاتا ہوں کہ میرے اندر شائر نے گا وہ کب پیدا تھا اندیس سو اٹھاون میں میں نے کوہارٹ میں جی ڈی بی یعنی جنرل ڈیوٹی پائلٹ کا میں نے بھی انٹہان لیا تھا اور وہاں سارا ماحول میں رکھا اور سارے لوگ ہمارے خود میرے بھائی ایڈیوکیشنل سٹیکٹر تھے وہاں آئی ایس بی آر پہ میرے مامو تھے اصر خان وہ تھے میں اچھا تھا لیکن میرے خاندان میں میں نے کہا نہیں ہم کسی کو نہیں کرے کہ پاس ہونا ہوتے تو میں نے کلیئر کر لیے سارے لیکن صحیح کاما جی میں مجھے فیر کر دیا گیا یہ کہالا باہمان ہمارا شائر ہوا ہے بہت مشہور شائر ہوا ہے ٹیکس بک پورٹ کا چیرمن ہوا ہے یہ اس وقت ائر فورس میں فائٹ لیکن تھا رہتا بھی ہمارے ہم سائے میں تھا مرے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا تھا اس نے کہا کہ he's a he may be an ideal pilot یہ اسے نہیں مارکس ہیں but he's former sensitive یہ اس نے خامی اس میں بیان کی ان کے رہا سے بھی وہاں فیر ہو گیا تھا لیکن اس فیر ہونے کا اس وقت مجھے وہ دکھ نہیں ہوا تھا جو سن پیسٹ میں کہ تقریباً وہی لوگ جو میرے ساتھ اپیر ہوئے تھے اور انہیں کوالیفائی کیا تھا اور وہ پائلٹ بن گئے تھے انہوں نے کی جب خبریں کہ اب ساتھ اور آٹھ ہو یہ ہمارے چھوٹے ٹرانسسٹروں پہ شکیل امت کی آواز میں ہوتا تھا کہ پاک فضائیہ کے شاہیروں نے ہر بارہ کا حلوہ کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا تو اس وقت جو مجھے دکھ کر اپنے نقمے ہونے کا احساس ہوئے اس میں میرے اندر سے جواب آیا کہ جنگ سے جہاد میں بیٹھ کے نہیں ہوتا جنگ ٹینک میں بیٹھ کر سکت نہیں ہوتی توپ پکڑ کے نہیں ہوتی جنگ تو خوابوں سے بھی ہوتی ہے جنگ تو خوابوں سے بھی ہوتی ہے خیالوں سے بھی ہوتی ہے اور جناب یہ میرے اندر جواب آنا تھا اور اس تو آٹھ ستمبر کی صبح ساڑھے آٹھ بنے تھے کہ میرے اندر شائر پیدا ہو گیا اور میں نے اسی وقت ایک نظم کریں جو بہت چھوٹی سی نظم تھی اس کے چند ذائنے آپ پس لاتا ہوں کچھ ملے یاد بھی نہیں ہوگی ایک شائر تھا میں ایک شائر تھا میں ایک مصور تھا میں ایک تخیل زدہ مسترد نوجوان تھا جسے اپنے خوابوں کی پریوں سے فرصت لتی ایک شائر تھا میں ایک مصورت تھا میں ایک تخیل زدہ مسترد نوجوان تھا جسے اپنے خوابوں کی پریوں سے فرصت لتی جس کے پوروں پہ تھا سائے برکے بل جس کے ہوتوں پہ تھے پرفشان کچھ سجل گیت ازرانسل ماہوں کے جس کی آنکھوں میں تھا سرمائی چون پہ ہی واضیوں کا فصول آپ کچھ لائلیں بھولتی ہیں جس میں یہ ہے کہ ہندوستان نے میری زمین پہ جا رہی ہے ٹی کچھ تو تین جار لائلیں تو اس کے بعد وہ پھر دو چار لائلیں مجھے یاد آ رہی ہے کہ آج واقع کی سرحد ہے میں یار ایسار کا آج واقع کی سرحد ہے میں یار ایسار کا چمندہ میرا چمندہ میری جورت چمندہ میری جورتوں کا نشان معنی باؤ ہے فتح و زفر کی دری رہن آف کچھ میں ایک مانا باؤ ہوگا ہی افوائے لے وہ سٹیشن بکھا سو میں نے علامتیں بیان کر کے کہا کہ آج میں بھی نہیں وہ تخیر دیا آج ہاتھوں میں بندوق سر پہ کفان سی آج سینے میں قرآن کی ہوش نہیں آج بورٹوں پہ اللہ پر کرنے 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 سو ہم پھر اس کی طرف آتے ہیں خواتین حضرہ کہ جو میں نے اس کے اندر آپ کو بیانی ہے جو میں نے آپ کو یہ تصویر بیان کی کہ اس کے ہاتھ میں اپنے ہی لباس سے کوئی علیدہ کیا ہوا کپرا جس پر اس نے اپنی ایڈینٹیفکیشن کشریر لکھا ہے ہاتھ اس کے وضع ہوئے اس کے گلے میں وہ کرفیو کا اور فانسی کا وہ پھندہ ہے لباس اس کا مرا لیدہ زیب ہے یہ ہے اور دیچے کی فوتوگراف جو ہیں یہ کیا ہے اور اس کے جو ہیڈنگ ہے میں نے جو آپ کو یہ بتایا کہ وہ مختلف مراہم پر اب کوئی چیز اس کے اندر رہ گئی ہے وہ مجھے آفت ہے یہ کوئی آفت ہے ڈالر رہ گئی ہے ڈالر رہ گئی ڈالر رہ گئی اس کی ضمیل رہ گئی ڈالر رہ گئی ڈالر بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک آنکھیں یارو کلر ہاں نہیں وہ سام کے بلکل آپ میں صحیح پیشانہ اب آپ کے سام میں دیکھیں کہ اس کے مشرق اور مغرب میں ڈالر کی تصویر ہے ایک فرم اس کا سیدھا اور دوسری طرف اس کا اُڑٹا ڈالر کہ اس ڈالر میں جو جو قادریت انسانیت اور روحانیت کا اس ڈالر کی استیلہ میں یا اس کی جو اس وقت عالمی اس کی جو اس کا بزرور شور یا اس کی حکمرانی اس ڈالر کی اس نے انسانیت کے اندر سے یہ جو اس کے اعصاف ہے روحانی اس کے مادی کے وہ ختم کر دیئے ہیں ڈالر کی ماری اس لیے کہ وہ موڈی بھی یہ کہتا ہے اور موڈی کے جو بہت اس کے ساتھ دینے والے اس کی آواز وہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان سوا ارب ڈالر کی مارکت ہے وہ بھئی کشمیر کی روم چیزیں سنے ہیں کہ وہ ڈالر کی بھو مڈی چھوڑے ہیں وہ بھو مڈی چھوڑنے پہ کیا ہدا نظر نہیں آئے ہیں انہوں نے اس کشمیر کے اس کلسیوں کے پھندے کو اور جیڑا عذیتناک بنا دیا ہے کہ وہ اس کی طرف وہ توجہ جو آپ سب جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرور پر یہ ہے کہ وہ ہمارا ساتھ جو اس کا ساتھ ہے ہمیں اس طرح دنیا میں نہیں دیر رہا ہے یہ تو حقیقت ہے وہ اسی ڈالر کی کرشمہ سازی ہے اور میں چونکہ آئیٹس ہوں میں بہت ساری سیاست میں نہیں جانا پسند کرتا ہوں پھر آپ میں آپ کو پھر ایک بار دعویٰ دیتا ہوں کہ ڈالر کی تصویروں سے آگے بھی کچھ ہے جو بھی آپ میری پوچھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر دیکھیں ایک اور کیجئے سچو کشمیر ہے اور اوٹ پاکستان کے فلیک کی کلرز نہیں ہے جو کشمیر نے آپ میں پہر آگے نہیں بچھے میں سوٹ کروں کہ ڈالر کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس میں بھی ابھی یہاں دیکھیں آپ کو کچھ اور اس میں بھی نظر ہے موسیقی ڈالر کیا ڈالر کیا ہے اس کو آپ اندرس نے بتایا کہ یہ کس کی ہے ان کے کون سے صدر کی ہے جاری گوڑی گاٹا پائنٹ تو اب اس میں ہمیں نہیں ہے کہ وہ کون ہے ان کا امریکن پریزیڈنٹ وہ کوئی بھی تھا یا ہے یہ اس میں نے کہا نہیں یہ آرامتیں ہیں ہم اس کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے تو آپ بالکل ٹھیک پہنچے ہیں کہ ساکھ اس کے امریکن پریزیڈنٹ کا پورٹریٹ بڑا آواز ہے وہ ٹرم بھی ہو سکتا ہے وہ مشینٹر بھی ہو سکتا ہے وہ کلاک بھی ہو سکتا ہے وہ کتنے ہی ہو سکتے ہیں اصل میں انیس سو اٹالیسے تو یہ اقوامے کو تیدا جو ہے وہ جیسے آہ انیس سو پینتاریس میں لیگ آف نیشن کے بارے کے علامہ نے کہا تھا کہ ماں نظیم بیش نہ دانوں کہ کفن دوزدے چند بہر تقسیم قبول انجمن ساکھتان کہ وہ جو لیگ آف نیشن بنی تھی جو عظام صاحب نے کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ بالکل نہیں جانتا کہ یہ چاند کفن چھوڑوں نے کبریں بانچ میں کہیے یہ انجمن مرائی ہے تو یہ بھی اقوام میں اتنا وہی ہے کفن چھوڑی ہے وہ کفن چھوڑی ہے سارا اب تک وہ ایک شخص ایک خاتون کوئی چھوٹے سے جہاں ان کی دلچسپی ہوتی ہے وہاں وہ پہنگ جاتے ہیں جہاں ان کی دلچسپی نہیں ہے اور میں اس میں سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن مجھے اگر آنسان کا وہ جملہ آ رہا ہے کہ جب انہیں پتا چل رہے کشمیرین اور موسیم آنے تو انسانیت ہی بڑھ جاتی ہوں کے یہ نا یہی ہے سارا تو اگر کوئی اور ہوتا تو پھر یہاں وہ رڈ کراس آ جاتا ہوں میں اس کی یاد ہے تو انسانی حکوم کی تمزے میں یہاں شراط اور پرس کی طرف پاکستان میں پھیل جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کی طرف اس اس ڈالر کی ٹھیلائی ہوئی حکمرانی یا اس کی جو حکومت اس کی ستیلہ اس نے کشمیر سے پوری دنیا کو کٹک کیا ہوا ہے ٹھیک آپ ڈالر تک پہنچیں اور ابھی آہ آپ نے کیا کہاں تھی یلو کالک یا یہ بھی دیکھئے کہ اس میں مجموعی طور پر یہ جو سب زرد رنگ ہے پیلا رنگ ہے وہ پوری بیکرانڈ پہ وہ چھایا ہوا ہے اور یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے خزان زدہ ایک موسم جو ہے وہ اس وقت صورتحال کو اس نے اپنی پکڑ میں اپنی گرفت میں لے رکھا ہے کہ لوگ جو وہ بائیوس زیادہ ہو رہے ہیں ان کے اندر حوصلے بلند نہیں ہو رہے لیکن میں آپ سے چھوٹی سی ایک بنا چونکہ عددی لوگوں سے بس عجبتہ رہتا ہوں وہ آپ کو یہ بھی بتایا کہ کچھ ہوتا سا شاید بھی میرے اندر ہے اور یہ وہ ہے تو وہ جو اس خاتون کی جو چیحے ہیں وہ اس پیلے رنگ کے سہرہ کے اندر بتا ہے ہمیں صدا پہ سہرہ صدا پہ سہرہ کوئی صدا پہ سہرہ کوئی نہیں صدا پہ سہرہ لیکن کہاں گے ہمارے قدر صاحب میں ان کے مذہبی بات کرنے لگا تھا چلیئے آج 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 تک لوگوں نے آج تک علامہ اقبال کے ریگرز نے علامہ اقبال کے محققین نے محققین خواتین و حضرات نے آج تک یہ تو نے دیکھتے ہیں حقیم امت دادا راز شائر اسلام حقیم امت میں نے اس صورتحال مقبوضہ کشمیری کی میں نے لکھا ہے کہ کشمیری قشمیری نسل علامہ اقبال یہ آج تک پہلے کسی نے اس پر آپ اس کو استعمال لگی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کشمیری نسل علامہ اقبال اس ساری مومنٹ جو اس کے اندر میں جو اس طرف یہ تصویر کا رکھ جا رہا ہے کہ وہ جوے کوہس کا اچھکتی ہوئی اٹھکتی لچھکتی سڑتی ہوئی اچھکتی پسلتی سبلتی ہوئی بریری ریج کھا کر نکلتی ہوئی کیونکہ جب تو صرف چیو دیتی ہے یہ پہاروں کے دل چیو دیتی ہے اور یہ پہاروں کے دل چیو دیتی ہے اور یہ پہاروں کے دل چیو دیتی ہے چیرے بھی مشکلہ شاید 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 اور اس کے ساتھی میں آپ سب پہلوں کو عشق دوں آپ نے میرے باس سوئے اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ حسن کرمان صاحب کا انتہائی خوبصورت انداز سے انہوں نے آج اپنا احتجاج اپنی مسمیلی کے ذریعے آپ تک کچھ جایا ہے جو یقین ہمیں بڑا اینٹرسٹنگ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے قلیل وقت میں انسانہ کچھ پیش کیا تو آئیے آپ سوالوں جو آپ کا آناس کرتے ہیں کہ سوال کرنا چاہے تو جو یقین مجھے ماشاء اللہ آپ نے ایک بڑے مفقتتی طرح اس تصویر میں ہر رنگ کو ایک خاص نسبت دی اور ایک خاص دامیہ سے پیش کیا ہے لیکن ایک چیز جو مجھے بڑی سے احرانگی ہو رہی ہے کہ اس تصویر میں جو سب سے نمائی چیز ہیں وہ رسی ہے جو تین دفعہ استعمال بھی جائے عمونی قوت کو رسی جو ہے وہ سیاہ رنگ رسی ہے لیکن آپ نے اس میں غلابی رنگ کی رسی استعمال کی ہے جس سے تصویر کا عمومی تاثر بھی جو ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ باقی رنگوں کے ساتھ مکس ہو رہی ہے اس کی خاص وجہ کیا ہے یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور یہ اور بھی جو گھن پہ کوئی سے کیا گیا ہے کہ یہ رسی کرام اتنا خوبصورت نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے اس کا تو بنا خوفناک قسم کا پیغام مطلب پہ آنا چاہیے جو آپ نے پلکل چیز کہا ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ بکرے کا نگ اگر وہ کر دیا جائے اس کے اوپر یا کہ وہ کتر کا رنگ ہو تو وہ حلال نہیں ہو جاتا اور اسی طرح کہ بھلا آپ کو کسی رنگ سے پکارو اگر وہ غلاب رہتا ہے تو فانسی کے بھندے کا کوئی رنگ ہو فانسی کا ہی پردائی موت اس سے واقعہ ہوگی وہی ہوگی تو تو چونکہ میں نے شروع میں آپ کے سواد کی کہ میں نے کہا تھا کہ یہ پوستر یہ پرکٹسٹ ہے یہ پینٹنگ نہیں ہے اور اس کا جو میں نے اس کا اسلوم جو ہے وہ کنڈا کا ہے اور میں نے اس کو پوستر کی زبان میں دعود رکھا ہے اس میں اور وضائل اگر میں اس کو سارے کو خوبصورت نہ رکھوں تو وہ بات بندی نہیں ہے موضوع کروں گا دینے جی جی مکرو فریب ہمیشہ دل فریب انداز میں پیش تو یہ جو پھندہ جو ہے نا یہ مکرو فریب ہے اس ویڈیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تین سو ستر کی وجہ سے جہاں ہٹنے کی وجہ سے جو آپ کو آزادی ملی ہے ابھی آپ ہندوستان میں خوشحالی کا دور آ رہا ہے آپ کے لیے امن کا پیغام ہے یہ آپ کے لیے تو یہ امن کے پیغام کے طور پہ میں یہ مکرو فریب کی رسی ان کے گرد جبانی گئی ہے یہ دراصل اس کی علامت ساتھ بھی ایک برگیٹی صاحب نے اتنی خوبصوری بریقی ہے کہ بھائی یہ جو پھندہ ہے یہ سیکولر بندہ ہے پھندہ ہے انڈیا ساتھ سیکولر لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا رنگوں میں یہ رکھا ہوئے اور شکریہ آپ جی ایسی کے ساتھ ہی کہ اگر کوئی سوال آپ کا جانے پھندہ ہے جی آپ نے کہا ہے میں بہت داد دیکھتا ہوں کہ کینکہ ایسے نے تخیر کی اور رنگ ہویا کہ اسی کہتے ہیں کہ موجزہ پان کی ہے کولی جگر سے نہیں رنگ ہویا سنگو کشت چنگ ہویا موجزہ فان کی ہے پھونے جگر سے ننا ہے آپ نے مجھے خوش کی رہا ہے میں خود 29 پر سپورٹ کے یونی فارم میں رہا ہوں میرا بیڈا جو ہے وہی 3C اورین کا پائلٹ ہے میں کبھی یہ بہتا نہیں ہوں پس نے اگر یہ چیز اس کو نا راب کریں تو یہ پیشل جنا جو کہ آپ روز کو انسان نہیں کی اسی نے کی میری بہتا ہے وہ بھی آدمی یونی فارم میں میجر ہے اب دو بجے بھی بنانے ہیں مسلناف آج کے نظر دنیا ہے تو مجھے فقر ہے سیدیاں اسی کہ ساتھی ساتھیں کیونکہ میں نے پھر کہا کہ اس فوج کے ادھارے کیلئے تو میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے جنہی میں نے تعلیٰ کیلئے سمجھے کو مکر ہی نہیں سکاؤں انیس سو اٹھاون میں بیالی بن عید کا دن تھا ایک ہندوستانی کینبرہ وہ پاکستان آگے ہیں ادھر ماہول گناہٹ پہ جو گونڈو کیقت ہے اب اس کو انٹرسیکٹ کرنے والا سیبر کے خاص تھا یہ نیجے جیکٹ کے ہاتھ آیا ہے رائد، لائی، لائی، نیجونس ایکسیٹ ، میرا ماہولز سارا جو کانش کا ہے وہ ایر پرس کا ہے ہم وہاں کہتے ہیں تو مجھے چونکہ ان چیناوں میں ساری پہنس نہ مطا تا تو تو وہ کینپرا جہاز جو تھا وہ آج بھی دنیا کے بسٹ مطلب ہے ممبار جہازوں نے اس کا شمار رہا ہے والیٹی وائٹس ہے وہ آگیا ہے اب اس کو کچھ اسے کہتے ہیں کہ انٹرسیپٹ کرنے کے لیے سیبر جہاز اس کی سیلے جو ہے وہ 90,000 فٹ ہے کینپرا ہے اور یہ بھی ہاز اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے اس کے لگے یہ 60,000 فٹ ہے لیکن وہ اپنی اس بلدی پر رہتا تو اس کے پاس ہمارے پر کچھ نہیں تھا لیکن وہ ہی ہمارے پیلٹ ہے پھروں کا نام ہی یونس کینپرا پڑ گیا تھا اس نے پتہ نہیں کیا اس کو چکر دیا کہ وہ خود بجا ہے اس کے سامنے پکے ہوتی تو اس نے اس کو جہاں پر مزائل کر دیا کہنے سے پر یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاز کے اندر واقعی بیٹھنے والا جو ہوتا ہوتا وہ کرتا تو جہاز کی کوالیٹی جو ہے تو اب اسی طرح یہ جو سرگودہ پر آدم کا ہے وہ پان مانازوں کا تو وہ جب وہ لگا ہوا تھا تو one two three four تو اس کو نیچے سے کنٹرول تو انہیں نہیں ہے کہ ایک تو انہوں ہوں بھی کی ہے اور ہمارا جو بہت بڑا کرٹک پینٹنگ اور لیٹریچر کا بھی مجھے پورا نام فرض ہے لیکن ریڈ ریڈ میسٹر کیا نام ہے اور سر اب تو وہ کہتا ہے کہ تاریخ وہ قابل اعتبار ہے جو پینٹ کی جاتی ہے یہ لکھی ہوئی تاریخ ہے کوئی تاریخ نہیں ہوئی تاریخ ہوا ہے جو پینٹ کی ہوئی ہے کیونکہ وہ اس میں سب کچھ آ رہا ہے حرارت آ رہی ہے گرمی آ رہی ہے رنگ آ رہا ہے وقت آ رہا ہے دن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تو ہماری افوال نے وہ قدید ہی ہمیں مایوس نہیں کیا میں نے مجھے اور ایک یاد ساتھ کے وہ پینٹ کی جنگ کے فرم بار شہرہ بار بار میں ایک تقریم ہوئی تھی جنرل موسا جائے رہے تمہارے جنرل صاحب وہ اس کے تھے اس کو فرمیدی صاحب ایک فرم صاحبی نے پوچھا کہ جنرل یہ تمہارا بارڈر جو ہے ہندوستان کے ساتھ ایک ہلاپیل سے نمبہ بارڈر ہے آپ کا وہ کبھی دین افکر سے کبھی راجستان سے کبھی قصور سے کبھی اسلام جگہ سے کبھی چہار کھو تو وہ آپ مختلف جنرل سے آپ کے مطلب ایک خلافوں بحاظ بھول رہا تھا تو آپ کو پریشانی تو ہوئی ہوگی کہ اس نے جہاں سارو اٹھایا ہمیں وہاں اپنا ساتھ اچھلنے کے لئے موجود پایا آج بھی مجھے اپنی افواج پہ اسی طرح سے نازم